مولانا کو منانے کامیشن حکومتی اور پی ٹی آئی وفوت کے فضل الرحمن کے گھر کے چکر پر چکر جے یوائی سربراہ سے چند گھنٹوں میں دو دو ملاقاتیں مولانا سے ساہاکڈار آزم رزیر تارہر اور نوید قمر کی ملاقات مجاوز آئینی ترامیم کے حوالے سے تفسیری مشاورت فضل الرحمن کے جانب سے پی ٹی آئی وفوت کے عزاز بیشائیہ بریسٹر گوہر حامد خان عزیز زفر سلمان اکرم راجہ شریک آئینی ترامیم اور موجودہ سیاسی صورتحال پر تباطلہ خیات پیوز پارڈی چیئرمن بیولا ابل بھٹو زرداری کی بھی مولانا فضل الرحمن سے ان کی رہائش کا پر ملاقات چھبیسویں آئینی ترامیم کے حوالے سے گفتگو بلاول بھٹو زرداری کی رات گئے ایک بار پھر مولانا فضل الرحمن کو منانے ان کی رہاشگاہ پر آمد نویت کمر مرتضی وحاب برجمیل سنگڑو بھی چیئرمن بیبس پارٹی کے ہمراہ تھے دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کی آئینی ترامیم پر ایک گھنٹے سے زیادہ مشاورت خواہش تھی کہ اس ترمیم پر آپ ہماری حمایت کرتے ہیں بلاول بھٹو کا مقالمہ تحریک انصاف نے بانی سے مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے ترمیم کے لیے حکومت کا طریقہ کار درست نہیں مولانا فضل الرحمن کا جواب چیف جسٹس پاکستان کا تقرر پارلیمانی کمیٹی کرے گی خصوصی کمیٹی سے منظور شدہ آئینی ترامیم کا گیارہ صفحہ حد پر ڈرافٹ سامنے آ گیا سپریم کورٹ کے تین سینئر ترین ججوں میں سے ایک کو چیف جسٹس مقرر کیا جائے گا کسی جج کے انکار کی صورت میں اگلے سینئر ترین جج کا نام زیر غور لائے جائے گا کمیٹی کی سپارش پر چیف جسٹس کا نام وزیراعظم صدر مملکت کو بھیجوائیں گے بارہن اکری پارلیمانی کمیٹی میں آٹھ حدکان قومی اسمبلی چار سینیٹر شامل ہوں گے پارلیمانی کمیٹی میں تمام پارلیمانی جماعتوں کی متناسب نمائندگی ہوگی مجاویزہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے نئے مسویدے میں چھبیس ترامیم شامل نئے مسویدے میں ایک بار پھر آئینی بینچ تشکیل دینے کی تجویز جوڈیشل کمیشن آئینی بینچوں اور ججو کی تعداد کا تاجیون کرے گا آرٹیکل ایک سے چراسی کے تحت از خود نوٹس کا اختیار آئینی بینچوں کے پاس ہوگا آئینی تشریف سے متعلق ایس آئینی بینچوں کے دائرے اختیار میں آئیں گے آرٹیکل ایک سے 75 اے میں ترمیم کر کے جوڈیشل کمیشن کی ارکان کی تعداد بڑھانے کی تجویز جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس کے ساتھ سپریم کورٹ کے چار سینئر ترین جج شامل کرنے کی تجویز وزیر قانون ایٹرنی جرنرل اور پاکستان بار کا نامزد وکیل رکن ہوں گے جوڈیشل کمیشن میں قوم اسمبلی اور سینٹ کے دو دو ارکان شامل کرنے کی بھی تجویز آئینی ترمیم کو چھبیسویں ترمیمی ایکٹ دوہزا چوبیس کا نام دیا گیا وفاقی کابینہ کا اجلاس آج سبح چاہرے نو بجے دوبارہ طلب چھبیسویں آئینی ترمیم کے مصورے کی منظوری دی جائے گی مجاوز آئینی ترمیم آج ایوان میں پیش کیے جانے کا امکان سینٹ کا اجلاس آج سبح گیارہ قوم اسمبلی اجلاس سپہر تین بجے ہوگا صدر مبلی کا تاصف زرداری سے وزرعظم شہبہ شریف کی ایوانیں صدر میں اہم ملاقات مجاوز آئینی ترمیم کے حتمی مسوودے پر بات چیت مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی آج طلب وزرعظم نون لیگی اور اتحادی ارکان کو زہرانہ دیں گے وزرعظم ارکان کو چھبیسویں آئینی ترمیم پر اعتماد میں لیں گے اپوزیشن دروازہ بند کر دے گی تو متنازے راستے پر چلنا پڑے گا میں اس متنازے تریخے پر نہیں چلنا چاہتا دو ماہ سے مشاورت کر رہے ہیں اب مزید انتظار اور کمپرومائز نہیں کر سکتے اسلام آباد سے آئینی بینچ اور صبائی بینچ بنا کر واپس آؤں گا پوری کوشش آئین سازی تفاق کے رائے سے کریں اسلام آباد جا کر اپوزیشن جماعتوں کو خیل کرنے کی آخری کوشش کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت نہیں بینچ ہوگا انہوں نے کہا کہ جسٹس فائزیسا نہیں ہوں گے اتنے سمجھوتوں کے باوجود بھی بات نہ بنی تو اکثریت کے بنیاد پر آئین سازی ہوگی جسٹس فائزیسا نے بہادری سے فیضاباد دھڑنے کے خلاف فیصلہ دیا کوئی اور جسٹس فائزیسا جیسا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا جسٹس فائزیسا سے پہلے تمام چیف جسٹس ڈڑتے تھے آپ کو ہمارا مطالبہ ماننا پڑے گا اور برابری کے عدالت بنانا پڑے گی وفاقی عدالت میں جو ون جیورنٹ قائم ہے وہ ختم ہو جائے گا اس عدالت نے آئین کا تحفظ کرنا تھا اسی عدالت نے آمیر کو ترمیم کی اجازت دی جسٹس فائزیسا نے آئین کے بجائے آمیروں کا ساتھ دیا چیرمن پی بس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا حیدر آباد میں جلسے سے خطاب آئینی ترمیم کے مسویدے کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا پارمیمانی خصوصی کمیٹی کے سربراہ خرشید شاہ کا دعویٰ کابینہ کی منظوری کے بعد مسویدہ پارلیمنٹ میں لائے جائے گا سمندر پار پاکستانیوں کو الیکشن لڑنے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا آز سید خرشید شاہ کی خصوصی کمیٹی کے جلاس کے بعد گفتگو خصوصی کمیٹی کے جلاس میں حتمی آئینی مسویدے کی منظوری دی گئی پوری کمیٹی نے مسویدے کی منظوری دی ہے پی ٹائی کے عامر ڈوگر نے بھی اتفاق کیا ہے اتفاق رائے سے مسویدے کی منظوری بہت بڑی پیشرفت ہے سینیٹر رفا صدیقی کی گفتگو تحریکہ صاحب کو بانی پی ٹائی سے ملاقات کے اجازت مل گئی پی ٹائی کا پانچ رکنی وفت آج سو بارٹھ بڑیے اڈیالیا جیل میں سے بانی ملاقات کرے گا بریسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ آسد خیسر حمد رزا اور بریسٹر علی زفر شامل پی ٹائی وفت بانی سے آئینی ترمیم پر مشاورت کرے گا بانی سے مشاورت کے بعد پی ٹائی اپنا ڈرافٹ مرتب کرے گی الحمدللہ مولانا سے اتفاقہ راہ تک پہنچ گئے ہیں خصوصی کمیٹی نے وہی ڈرافٹ منظور کیا ہے جس پر مولانا سے بات ہو رہی تھی بانی پی ٹائی سے ملاقات میں ہدایات لیں گے بانی پی ٹائی کے ہدایت کے مطابق ہی آگے بڑھیں گے چیئرمن پی ٹائی بریسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے اور ہدایات کے مطابق آگے بڑھیں گے مولانا صاحب کے ساتھ ہماری آلموسٹ کنسنس ہو چکی ہے بلاول صاحب بھی آئے تھے مولانا صاحب نے ان کو ٹائم دیا تھا وہ آئے تھے وہ مولانا صاحب کے گھر میں کسی اور کمرے میں بیٹھے لیکن جاتے ہوئے ہماری طرف آئیں ہماری سلام دعا ضرور ہوئی ہے لیکن بلاول صاحب کے ساتھ ہماری ڈرافٹ پہ کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہمارے فیصلے کو ختم نہیں کر سکتی الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے ہمارا حکم نامہ غیر موثر نہیں ہوتا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کا پابند ہے تفصیلی فیصلہ جاری ہو چکا اب کسی وضاحت کی ضرورت نہیں رہی مخصوص نشستوں کا فیصلہ دینے والے آٹھ ججز نے الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے متفرق درخواستوں پر تیسری وضاحت جاری کر دی مخصوص نشستوں سے مطالق مختصر فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی مختصر فیصلے کے بعد ترمیم فیصلے کو غیر موثر نہیں کر سکتی عدالتی فیصلہ آنے کے بعد الیکشن کمیشن الیکشن ترمیمی ایکٹ پر عمل درامت کا پابند نہیں ہے الیکشن کمیشن مزید کسی وضاحت کے عدالتی فیصلے پر منوان عمل کرے تفصیلی فیصلے میں تمام تر قانونی اور آئینی نقاط کا آہاتہ کر دیا گیا بارہ جولائی کے تفصیلی فیصلے میں تمام سوالوں کے جوابات دیے گئے ہیں آفیس عدالتی وضاحت فوری طور پر الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کو بھیجوائے سپریم کورٹ کے آٹھ جدیس کی وضاحت الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن ترمیمی ایکٹ کے بعد رائے طلب کی تھی الیکشن کمیشن کا الیکشن ترمیمی ایکٹ پر عمل درامت کا امکان مخصوص نشستوں سے مطالق چیف الیکشن کمیشنر کی زیرے صدارت اہم مشاورتی اجلاس قانونی ٹیم نے الیکشن ایکٹ پر عمل کرنے کی تجویز دے دی پارلیمنٹ کے منظور کردہ قاونین پر عمل درامت ہر ادارے پر لازم ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم منظوری کے بعد سپریم کورٹ کا حکم غیر موثر ہو جاتا ہے قانونی ٹیم نے مخصوص نشستوں پر موطل ارکان کی بحالی کی بھی تجویز دے دی حکومت نے آئینی ترمیم کے معاملے پر جلد بازی نہیں کی مولانا نے رائیوینڈ ایوان ایسر رسمیت متعادی دورے کیے ہمارا اس ترمیم میں کوری سیاسی فائدہ نہیں عدالت نظام کے اسلاح چاہتے ہیں ہماری کوشش ہے پیچی آئی سمیں تمام جماعتیں اس کا حصہ بنے مولانا فضل الرحمان نے سیاسی حکمت کا مظاہرہ کیا داد دیتے ہیں ہمیں مولانا فضل الرحمان کا ووٹ اور ساتھ چاہیے بلاور بھوٹو نے بھی معاملے میں اہم کردار ادا کیا آئین نے ملک کو متحد رکھا ہوا ہے آئین کو برقرار اور سر بلند رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے سینیٹر عرفان صدیقی کا سینیٹر میں اظہار خیار 26 ویانی ترمیم ٹھوک بجا کر کرنے جا رہے ہیں ترمیم کے لیے نمبر بھی پورے ہیں اور نمبری بھی پورے ہیں جن کا حزمہ خراب تھا وہ ٹھیک ہو چکے ہیں پاکستان کو ٹریک پر لانے کے لیے جو عمل درکار ہوگا وہ سب ہوگا 26 ویانی ترمیم کے بعد بھی کافی خوشکبری آئیں گی جس جگہ بانی پی ٹھائی کو یہ سب لے گئے ہیں مستقبل میں ان کو کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا عدالتی فیصلوں کا بس احترام ہی کر سکتے ہیں احترام کریں گے سینیٹر فیصل وابڈا کی پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو موسیقی